بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کا جو لیکچر ہم نے دیا تھا کلاس ایت کے لئے سبجک تھا جنرل انگلیش کل کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا نیشن سٹرنگ آج ہم اس کے قویشن کرنے جا رہے ہیں تو قویشن نمبر ون ہے پہلی سٹنزا میں ہم نے دیکھا کہ پویٹ جو ہے وہ حیران رہتا ہے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو ایک نیشن کو ایک وطن کو سٹرنگ بناتی ہے تو آنسر اس کا اس طرح سے ہے The point wonders about what makes a nation's pillars high and its foundation strong یعنی ایک پویٹ جو ہے وہ حیران رہتا ہے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو ایک وطن کے pillars کو سٹرنوں کو انچائے کی طرف لے جاتی ہے اور اس کو مضبوط بناتی ہے اس کی بنیادوں کو مضبوط بناتی ہے پوچن نمبر 2 What are the foundations of a strong kingdom built on یعنی ایک strong kingdom کی ایک مضبوط سلطانت کی بنیاد کس پر ہوتی ہے آنسر اس کا اس طرح سے The foundations of a strong kingdom are built on the people who can work hard for their nation ایک مضبوط سلطانت کی بنیاد اس کے لوگوں پر ہوتی ہے جو اس کے لئے hard work کرتے ہیں جو اس کے لئے سکت محنت کرتے ہیں اپنے وطن کے لئے Now question number 3 What happens to a nation which depends on an army to keep it strong ایسے وطن کو کیا ہوتا ہے جو آرمی پر depend ہوتا ہے جس پر آرمی کی حکومت ہوتی ہے اس کو طاقتور بنانے کے لئے آنسر A nation which depends on an army to keep it strong only have one support of the nation moreover there will be a dictatorship یعنی ایسا وطن جس کو آرمی کا سپورٹ ہوتا ہے چلانے کے لئے اس کو ایک ہی طرح کا سپورٹ ملتا ہے اور وہ ہے آرمی کا سپورٹ اور اس کے علاوہ ایسا وطن جہاں پہ آرمی کی حکومت ہوتی ہے there will be a dictatorship وہاں پہ dictatorship ہوتی ہے وہاں پہ democracy نہیں ہوتی ہے وہاں صرف آرمی کا رول ہوتا ہے now question number four when a nation becomes proud what does god do جب ایک وطن کو فقر ہوتا ہے اس کے اوپر تو خدا کیا کرتا ہے جانے جب ایک وطن مغرور ہو جاتا ہے تب خدا کیا کرتا ہے answer god diminishes the luster of its crown and turns into ashes with one stroke ایسا وطن جب اس کو گرور ہوتا ہے اپنی طاقت پہ اپنی تاج پہ اپنی سلطانت پہ تو خدا ایک جڈکے میں اسے ashes میں convert کرتا ہے اس کو مطلب ایک جڈکے میں وہ ختم اس کو وطن کو کرتا ہے question number five do you think that wealth can make a nation great and strong why کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک دولت وہ ایک وطن کو طاقتور بنا سکتی ہے عظیم بنا سکتی ہے کیوں آپ کو لگتا ہے اور کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ دولت نہیں بنا سکتی ہے answer no wealth cannot make a nation great and strong یعنی ابھی ہم نے question میں بتا کیا دولت ایک نیشن کو وطن کو طاقتور بنا سکتی ہے تو اس کا جواب ہے نہیں دولت ایک نیشن کو سٹرانگ نہیں بنا سکتی ہے عظیم نہیں بنا سکتی ہے کیوں it is only man who can make a nation great and strong صرف لوگ اس کے ہوتے ہیں جو ایک وطن کو طاقتور بناتے ہیں عظیم بنا سکتے ہیں سٹرانگ بنا سکتے ہیں مضبوط بنا سکتے ہیں question number six what can the brave do بہادر کیا کر سکتے ہیں بہادر آدمی کا کیا رول ہے وطن کو مضبوط بنانے میں answer brave men can work hard for their nation جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے وطن کے لئے hard work کرتے ہیں سکت محنت کرتے ہیں اس کو طاقتور بنانے کے لئے question number seven explain the following lines ان لائنس کو explain کرو they built a nation's pillars deep and lifted them to the sick وہ اپنے نیشن کے وطن کے pillars کو بہت گہرہ بناتے ہیں اور ان کو اجائی کی طرف لی جاتے ہیں ان اس کو explain کرو answer in these lines the poet wants to say that the men who are brave make the foundations of a nation strong and take it to great heads of great heads of glory یعنی وہ لوگ جو طاقتور ہوتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں وہ اپنے نیشن کے وطن کے بنیادو کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور اس کو اجائی کی طرف آکاش کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ ہمارا questions یہی پر conclude ہوتے ہیں اللہ حافظ